مرم شکر دوستو میں آج سواگت کرتا ہوں آپ کا مائی پلانٹ یوٹیوب چینل پر دوستو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ میرے ڈیلی کے فلاور کے اوپر ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو میرے اب مارچ اپریل آ چکا ہے دوستو اپریل میں دوستو سارے کے سارے فلاور ختم ہو جاتے ہیں جیسے کی کوئی بہت ساری سردی میں برائیٹیز ہوتی ہے ہمارے پاس چار تین چار برائیٹیز ہی بستی ہے جیسے کی پٹینیا پینسی پٹونیا اور پینسی اور خولی ہاک دوستو جائے بستا ہے ہمارے پر یورینیم دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یورینیم کا پرانٹ ہے دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈیلیے پر دوستو یہ ڈیلیا ہے ہمارا دیکھتے ہیں ہمارے دھیرے دھیرے فلاور جو ہوتے ہیں ایک تو ختم ہوتے جاتے ہیں اور نمبر دو پر دوستو یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں سائز میں اس کا کارم میں بتاؤں گا کی آپ کو یہ فلاور کیوں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور فول کم کیوں آنے لگ جاتے ہیں جیسے کی دوستو دیکھیں میں ایک آپ کو پلانٹ دکھاؤں گا جس کو میں نے چھوڑا ہے اچھی آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے یہ جیسے کی پہلے فلاور اس کے بہت زیادہ سائز میں بڑے تھے آپ کو دکھا رہا ہوں میں دیکھیں جیسے یہ میرا فلاور ہے دیکھتے ہیں اس میں بڑے لیا بہت ہی چھوٹا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کی یہ ہائی بریڈی دیسی ڈیلیا ہے ایسے لگنے لگ جاتا ہے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی میرا یہ ڈیلیا ہے اس میں فول کتنا بڑا ہے اس کو اس کا کارن بتاؤں گا میں جیسے کی آپ ماں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ڈیلیا میں جو کی یہ تینیاس ہی ہے بہت ساری نکلنے لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ساری میں نے کارٹی تھی ابھی لیکن یہ ابھی بھی نکل نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھو یہ یہ سب نکلنے کے کارن جو تو جب زیادہ نکل آتی ہیں ہمارے پلانٹ سے تو اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی ہو جاتے ہیں فول جب ہم اس کو ایسے کارتے رہتے ہیں دوستو یہ دیکھیں آپ میں نے کارٹ رکھے ہیں فول بھی کار دیا سب کچھ کر دیں تو ہمارا جو فلابر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور یہ کم سے کم ایک یا ڈیڑھ ہفتہ تو چلتے ہی ہے دوستو نہیں تا اس کو فول بھی چھتی سک جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور میں نے ادھر ایک پلانٹ آپ کو اور دکھاؤں گا جو کی میں نے ابھی اس پہ پھول آ چکے تھے اور میں نے اس کو اس کی کڑنگ کری ہے آپ بلکم ایسے ہی اس پلانٹ کی کڑنگ کریں دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے کڑنگ کر دی ہے ساری دوستو اس میں میں نے ایک یہ چھوڑا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس پلانٹ میں اب پھول آ جائے گا اس دوستو اس کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے پھول آئے میں دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی سوکنے کے لئے تیارا ہے سوکنے لگ جائے گا کچھ دنوں میں دوستو جب یہ سوکنے لگ جائے گا میں اس کو یہاں سے نہیں یہاں سے نیچے سے کٹوں گا تاں کی جو یہ نکل رہا ہے اوپر جا کے اس میں جو پھول آئے گا بہت خوبصورت اور بڑا سا آئے گا دوستو بڑے سائز میں آئے گا دوستو آپ اس جو کا دھیان رکھیں تاں کی آپ کا جو پلانٹ ہے اس میں پھول بڑے سائز میں آئے گا اور لمبے سائز تک ٹائم تک ٹکے آپ کے پلانٹ کے اوپر تو اچھا لگتا ہے دوستو جب چھوٹے پھول آتے ہیں تو ڈیلیا کا پلانٹ مانا جاتا ہے بہائی ویلیڈ میں یہ بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں جب اس میں چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ تو اچھا نہیں لگتا دیکھتے ہیں ہم اپنے گارڈن میں جیسے کہ میں آپ کو یہ پلانٹ دکھاؤں گا اس کا پلانٹ کتنا بڑے سائز میں ہے دیکھیں اور اس کا پلانٹ کا سائز بتاؤں کرو اس میں جو بھی ایک ہی پول آیا دیکھیں نیچے سے جو اس کی ٹہنیا سے ایک ہی نکلیا دیکھو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر آکے صرف ٹین ٹہنیاں ہوئی ہیں اس میں جو پول آئیں گے دوستو بڑے اچھے سے آئیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں پول جو آئے گا بہت ہی بڑا سائز میں آئے گا دوستو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور اپنے پلانٹ میں پول آنے والے لمبے ٹائم تک پول آتے رہیں گے دوستو اس جو اس سے دھیان رکھیں جب ہماری اس پلانٹ میں تھوڑی زیادہ ٹینیاں آ جاتی ہیں تو ہمارا پلانٹ دیکھنے میں ایک ایسے لگنے لگا جیسے یہ پلانٹ ختم ہو چکا ہے دوستو ایک بڑا سا پلانٹ ہو جاتا ہے اس کی ایسے لگنے لگا جیسے کی اس کی بیلڈیٹی اب ختم ہو چکی ہے یہ اب پھول نہیں دیکھا ہمیں اسے پکھاڑ کے فکر دیتے ہیں دوستو ہم اس سے جگہ پھول لینا چاہتے دیکھتے ہیں ایک سیزن میں دو یا تین بار لگا تر پھول لینا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے ہی کٹیں دوستو نمشکار آپ کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اگر میری نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ دیں گے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کچھ کر لو دوستو تاکہ آپ کو جو بھی میں نیکس ویڈیو بنا ہوں آپ کو دے آپ میرے ساتھ میری یہ ویڈیو دیکھ سکو دوستو نمشکارج